اسلام علیکم ویلکم تو فاسپورٹ سپیشل کرکٹ پرگرام انسوینگر ویڈیو ہورس سبا پاشا اور میرے ساتھ موجود ہے میرے کو ہورس میں ہوں عمران جایوید انڈ یو آر واشنگ یور فیورٹ شو انسوینگر تو ناظرین امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے جیسا کہ آپ جانتے ہیں انسوینگر ہمیشہ ہی لے کر آتا ہے کرکٹ سے جڑی کافی انٹرسنگ خبریں آج بھی کچھ ایسی خبروں سے آپ کو اگاہ کریں گے اگزیکٹی مران آج ہم پروگرام اشیار کریں گے کیا ورلڈ کپ پاکستان یا بھارت میں سے کوئی ٹیم جیت سکے گی بنگلہ دیش اور سر لنکا کے ورلڈ کپ کے سکارڈ کا اعلان کر دیا گیا نیوزرین نے بنگلہ دیش کے خلاف تین میچز پر مشتمل ون ڈے سیریز دو سیفر سے جیت لی دیش ترین فیفٹی سینچری اور تین سو چودہ کا ٹوٹل نپال نے ٹی ٹوانٹی کرکٹ میں نئے ریکارڈز تو ڈالیں گے اور بہت کچھ آج ہم پروگرام میں ڈسکس کریں گے لیکن سب سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ پاکستان کی ٹیم کل رات کو تین بچے جو ہے وہ روانہ ہوئی تھی ورلڈ کپ کے لیے انسی اے سے جو ہے وہ ٹیم جو ہے وہ روانہ ہوئی تھی وہاں پر ان کا فوٹو سیشن ہوا تھا اور بہت ہی الیگنٹ اور بہت خوبصورت ہمارے پلیئرز عمران ہم کہہ سکتے ہیں کیا ان کی پرسنلٹی لگ رہی تھی اور ٹیم جو ہے وہ فائنلی ہیدر آباد پہنچ چکی ہے دبائی میں ان کا قیام ہوا تھا قیام کے بعد ٹیم ابھی ہیدر آباد میں موجود ہے ایسا عمران ورلڈ کپ کی تیاریا چل رہی تھی فائنلی ٹیم انڈیا پہنچ چکی ہے جی سبا کافی عرصے بعد ایسا ہوا ہے کہ کوئی پاکستانی کھلاڑی جو ہیں وہ انڈیا کی سرزمین پر گئے ہو اور میں آنکھوں گا کہ سب سے بڑا ایپن کھیلنے کے لیے ورلڈ کپ کے لیے گئے ہو اور پاکستانی کھلاڑیوں کے اگر آمد کی بات کیجئے سبا تو جب وہ ڈپارشن کر رہے تھے تو ان کے اندر ایک الیدہ ہی قسم کی ایکسائٹمنٹ نظر آ رہی تھی اور پیکھا جائے تو کوئی بھی کھلاڑی پہلے ورلڈ کپ کے لیے جو ہے ایڈیا کبھی نہیں گیا اور سب نئے کھلاڑی ہیں اور ان کے لیے کافی ایکسائٹمنٹ تھی وہاں پر استقبال بھی کافی اچھے طریقے سے کیا گیا اور آپ دیکھتے ہیں کہ جس ایکسائٹمنٹ کے ساتھ جس جوش کے ساتھ پاکستانی کھلاڑی یہاں سے گئے امید کرتے ہیں کہ ورلڈ کپ کے اندر یہی جوش اور مربلا بھی نظر آئے سبا پاکستان نے 29 سپنیمبر کو نیوزیلینڈ اور 3 اکٹوبر کو اسفیلیا کے خلاف وام اپ ماچس کھلنے ہیں وام اپ ماچس جو ہیں وہ کلوز ٹور میں ہوں گے ویڈاوٹ اینی آڈینس کوئی شاہی کے لیے کرکٹ موجود نہیں ہوں گے ڈیو تو سم تھریٹس اور سکرٹی ریزنس یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم آڈینس کو وہاں پر انڈیا کے جانب سے کہا جا رہا ہے کہ آڈینس ان ماچس میں نہیں ہوں گی ہاں جب پروپر ماچس سٹارٹ ہوں گے وہاں پر آڈینس ہوگی جبکہ کومی ٹیم کا ورڈ کپ ہے پہلا ٹاکرا 6 اکٹوبر کو نیدرلینڈ کے خلاف ہے امید ہے کہ ایک سائٹنگ آگاز ہوگا ایک اچھا آگاز ہوگا اور پاکستان کی ٹیم جو ہے وہ وام اپ ماچس میں اچھا پرفارم کر کے فرسٹ ماچ چونکہ ایک ایسی ٹیم ہے اس کے ساتھ اچھا پرفارم کر کے میرے خیال سے سب سے پہلے تو پوائنٹ سٹروم کرنے سب سے نیدرلینڈ کو آپ ایزی ٹیم نہیں کہہ سکتی کیونکہ کوالیفائی رونڈ کے اگر بات کریں تو بڑے شاندار میچیز اور زمبابی جیسی ویسٹر ڈیس ٹیم جیسی ٹیمز کو باہر کرنے کے بعد انہوں نے ورڈ کپ کے اندر کوالیفائی کیا ہاں پاکستان کی نظمت اگر دیکھا جائے تو واقعی ایک چھوٹی ٹیم ہے لیکن نیدرلینڈ پہلے بھی ورلڈ کپ میں کچھ ایسے میچز دکھا چکی ہے جس نے شائکی نے کرکٹ کو نہ صرف پریشانک ہے بلکہ حیران بھی کر دیا ہے ایک زیکٹری مران سو یہ ایک اچھی چیز ہے کہ پاکستان کو پہلے جو ہے وہ اپنے پوائنٹ سٹروم کرنے چاہیے اس کے بعد آگے ٹافیسٹ میچز بھی آنے والے ہیں سو اس میں کہیں نہ کہیں اگر اونچ نیچ ہو جاتی ہے تو اس کو کور کیا جاسے کہ اس ایک ساتھ پروگرام میں ہم آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں ورلڈ کپ میں کونسی ٹین کے چانسز زیادہ ہیں ورلڈ کپ جیتنے کی تو اگر ہم ریسنٹ گراف چیک کریں اس کے اکارڈنگ لی یہ بتایا جا رہا ہے کہ انڈیا اور پاکستان دونوں کے چانسز ہیں کہ ورلڈ کپ کا فائنل چیتے ہیں مران جی سباگر نینٹی نینٹی نائن سے شروع ہوئی اس بات کو دکھا جائے تو نینٹی نائن کی بات کروں دوہزار تین دوہزار سات دوہزار گیارہ دوہزار پندرہ اور دوہزار اندیس تک جتنے بھی ورلڈ کپ ہوئے جن جن ٹیمز میں فائنلز کھیلے ہیں یا ورلڈ کپ میں ون کیا ہے وہ ٹیمز آئی سی سی رینکی میں پہلی یا دوسری پزیشن پر رہی ہیں اور اب اگر اس ورلڈ کپ کی بات کریں تو انڈیا نے جو ہے آسٹریلیا کے خلاف شاندار پرفارم کرنے کے بعد پہلی پزیشن حاصل کی جبکہ دوسری پزیشن کے اگر بات کروں تو ناظرین پاکستان کی ٹیم یہاں پر دوسری پزیشن پر دونوں ٹاپ ٹیمیں ہیں اور اگر نائنٹی نائن سے لے کر اگر دوہزار تیس تک دیکھا جائے تو جو بھی ٹیمیں رینکنگ میں ٹاپ پر رہی ہیں ورلڈ کپ بھی انہی کی جولی میں پڑا ہے اور دونوں ٹیمز کا کومبینیشن بھی کافی اچھا ہے پاکستان کی ٹیم ایشیا کا ہمیں اچھا پرفارم نہیں کر پائی لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پاکستان کی ٹیم کے پاس اچھے کھلاری نہیں ہے گیم کا حصہ ہے ہار جیت لیکن یہاں پر اگر دیکھا جائے تو دونوں ٹیمز کافی سٹرونگ ہیں اور اگر سباب فورمر کرکٹرز کی بات کی جائے تو موسٹ بھی جتنے بھی فورمر کرکٹرز نے اپنی پرڈکشنز دیئے ہیں ان میں پاکستان اور بھارت کا نام لازمی شامل کیا گیا ہے بلکل عمران اور میرے خیال سے یہ موقع ہے دوبارہ سے گین کرنے کا جو ان کا آنر تھا وہ دوبارہ سے گین کریں دوبارہ سے پاکستان کی ٹیم والڈ نمبر ٹیم بنے اور تمام لوگ اس کے لئے بہت زیادہ ایکسائٹنگ ہے پور امید ہے دعائیں پورے پاکستان کی ہماری ٹیم کے ساتھ ہیں امید ہے کہ ورلڈ کپ میں بہت اچھا ماتر سٹیکھ نے گھولیں گے جبکہ اگر بات کی جائے ٹیم کے ڈپارچر کی تو امام الحق نے کل روانہ ہونے سے پہلے اپنے سوشل پلیٹ فورم سے جو ہے وہ پکچر شیئر کی تھی اپنے والدین کے ساتھ بہت ہی خوبصورت پکچر ان کی مدر کے ساتھ ان کے فادر کے ساتھ اور سمپلی سیٹی اس پکچر میں اتنی زیادہ تھی امران اور دونوں ہی بہت خوبصورت لگ رہے تھے لیکن والدین کے ساتھ جو انہوں نے پکچر شیئر کی دعائیں انہوں نے لی اور روانگی کا جو ہے وہ میسج دیا جی سبا انہوں نے کہا کہ میرا سب سے بڑا اساسہ میرے والدین ہے اور ان کی دعائیں اور ان کی نیک تمنہیں میرے ساتھ ہیں اور ورلڈ کپ کھیلنا کسی بھی کھلاڑی کے لیے واقعی ایک اعزاز کے بات ہوتی ہے لیکن ایک شاندار روانگی رہی ان کی والدین کی دعائیں کے ساتھ وہ امید کرتے ہیں کہ ان کی دعائیں وہاں پر رنگ لے کر آئیں اور امام اللہ کے بیسے ہی کافی اچھا پرفارم کر رہے ہیں اشیر کپ میں بھی کافی اچھی پرفارمسز دیں امید کرتے ہیں کہ یہی مومنٹم ان کا جو ہے وہ ورلڈ کپ میں بھی رہے اور دعا کرتے ہیں کہ پاکستان کی ٹیم جو ہے وہ شاندار پرفارم کر رہے اور 2023 ورلڈ کپ کی ٹوفی لفٹ کر کے پاکستان لے کر آئے بلکل امران سو ہم بات کر رہے ہیں امام الحق کی تو امام الحق نے اپنی سنچری جو ہے وہ کپ کی تھی دیبیو سنچری کپ کی تھی میں آپ کو بتا دوں کہ 2017 میں پاکستان ورسز لنکا کا آڈیای ماچ تھا جس میں امام نے اپنی دیبیو سنچری سکور کی تھی امام الحق نے اپنے دیبیو میچ میں شاندار سنچری سکور کی اور سبب بہت کم ایسا ہوتا ہے بہت کم کھراریوں کی قسمت میں ایسا لکھا ہوتا ہے کہ جب وہ اپنا دیبیو کرتے ہیں اور وہ سنچری سکور کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں امام الحق بھی اس لس میں شامل ہیں امید کرتے ہیں کہ اسی طرح کی پرفارمسز کا سلسلہ جائی رہے لیکن ناظرین اگر پاکستان قومی ٹیم کے کپتان بابرازن کی بات کریں تو پاکستان سے روانہ ہونے سے پہلے سوشل میڈیا کے اوپر انہوں نے ایک پیغام جاری کیا جس کے اوپر انہوں نے کہا کہ اپنے فینز اور پاکستانی عوام سے ہم یہ امید کرتے ہیں کہ ہم ہمارے لئے دعا کریں اور نیک تماندناوں کی خواہش کریں ہم بھی پوری کوشش کریں گے گراؤنڈ کے اندر ان کی دعاوں اور ان کی تماندناوں کے اوپر پورا پورا اتریں بالکل عمران یہ کل پریس کانفرنس میں بھی سوال ہوا تھا کہ اپنے فینز کو آرڈینس کو کتنا مسکے جائے گا تو بابر نے یہی کہا تھا کہ چاہے پاکستانی آرڈینس کو ویزا ایسیو تھے تو اس وجہ سے وہاں نہیں بہن سکتے لیکن ہمیں پتا ہے کہ وہ سوشل پلیٹ فورم سے ہمیں کہیں نہ کہیں سپورٹ کرتا رہیں گے ان کی دعائیں ہمارے ساتھ ہوں گی تو یہ مورل سپورٹ ان کا جو ہمارے ساتھ ہوگا ہم اسی سے بہت زیادہ خوش ہوں گے اور یہی کوشش کریں گے کہ انہیں بہترین ریزلٹس جانا وہ دے سکتے ہیں جی سبا کپتان بابرازم کے اگر بات کیجئے تو پاکستان میں سب ہی لوگ ان کو کافی پسند کرتے ہیں اور کرنا بنتا بھی ہے کیونکہ بابرازم نے جب سے اپنے کریئر کا آغاز کیا ہے کئی عزازات بھی اپنے نام کی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کی عوام کی محبت ہی ہمیں حوصلہ دیتی ہے ہم پوری امید کوشش کریں گے اور محنت بھی کریں گے کہ پاکستان کا دل کبھی بھی ان چیزوں سے نراز نہ کریں کہ وہ اچھا پرفارم نہ کریں کیونکہ اشیاء کا ہمیں کچھ اچھا پرفارم نہیں کر پاہتے ہیں لیکن ایک نئے جذبے کے ساتھ ٹیم اب ورلڈ کپ کے لئے نکل چکی اور ناظرین ہماری بھی دعائیں اور نیک تملائینت کے ساتھ ہیں اسی پرگرام میں ہم آگے بڑھیں اور بات کرتے ہیں شاہین شاہ فریدی اور ہاری سراغ کی لاہور کلندرز کے بلکل لاہور کلندرز کی شان بولا جا سکتا ہے پاکستان کی تو شان ہے لیکن سپیسکلی لاہور کلندر کی رپیزنٹیشن ان کی ہمیشہ سے رہتی ہے کیونکہ وہ کلندر سے ہی آئے تھے اور کلندر سے ہی انہیں پاکستان ٹیم میں آڈ آن کیا گیا تھا تو کل ان کی روانگی سے پہلے کل کے دن میں وہ لاہور کلندر گئے ہیڈ آفیس میں وہاں پر انہیں بہترین ڈسکشن ان کی رہی دعائیں لی آتیفرانہ وہاں پر موجود تھے سیئے اور وہاں پر ان کی دعائیں لی اور یہی کہا کہ ہم ہنجھڑ پرسن کوشش کریں گے اپنا سو فیصد دیں اور ورلڈ کپ جو ہے وہ جیت کر ہی واپس جی سبا اگر شاہین شاہ فریدیو ہارسٹوف کی بات کی جائے تو ہمیشہ ہی لاہور کلندرز کہتے ہیں کہ ہم ایک فیملی کی طرح ہیں اور یہاں پر شاہین شاہ فریدیو ہارسٹوف نے یہ ثابت بھی کر دیا کہ پاکستان سے روانگی سے پہلے جو ہے وہ وہاں گئے وہاں پر اگر بات کریں تو پی ایسلس کی ٹروفی جو انہوں نے ون کی ان کے ساتھ تصاویر بھی کچھوائی جبکہ ٹی ٹن لیگ کی بھی ایک ٹروفی وہاں پر موجود تھی اس کے ساتھ بھی تصاویر بنوائی اور یہاں پر انہوں نے آگر بات کریں لاہور کلندرز کی منیجمنٹ ٹیم نے جو ہے کافی دعاوں کے ساتھ ان کو رخصت کیا ہے امران بہت یہ اچھی بات ہے چاہے پی سل ہو رہا ہے نہیں ہو رہا میرے کیا سی جو فرنچائزرز ہیں انہوں نے اپنا ہی ایک فیملی ٹم بنا لیا ہے جو کہ بہت خوبصورت ہے کیونکہ اگر شادیوں پہ دیکھا جائے تو سیم ڈرسنگ چاہے ان کی نکاہ پہ دیکھے گئی تھی بہت خوبصورت لگتا ہے اس طرح کی اس طرح کی بانڈنگ اگر یہی بانڈنگ رہے گی تو ماہول بہت اچھا ہوگا بہترین ٹرکٹ جو ہے وہ دیکھنے کے ملے گی سب یہ اس پروگرام میں ہم از ہی ڈسکشن کریں گے نیوز آر رون کریں گے لیکن اس سے پہلے لیں گے ہم ایک شاورٹ بریک ویلکم بیک تو لیٹس سی ورٹس اپ ان ایکس تھوٹس جی تو فرس ٹویٹ آئی سیسی کی جانب سے شیئر کی گئی ہے آئی سیسی نے ٹویٹ میں منشن کیا ہے بنگلہ دیش آفیشل پلائنگ کیڈ فور کرکٹ وارڈ کپ 23 اور ساتھ پچھوز بھی شیئر کی ہیں ساتھ ویڈیو بھی شیئر کی ہے اور سکارڈ کی انانسمنٹ بھی جو ہے وہ بنگلہ دیش نے عمران کر دی ہے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ شاکیب الحسن جو ہے وہ کیپٹن ہوں گے اور اسی کے ساتھ اگر باقی سکارڈ میمبرز کی بات کی جائے تو تمیم اکبال جو ہے وہ کمر کی انجری کے باعث جو ہے جگہ بنانے میں کامیاب نہیں ہوئے لیکن جو ہے باقی سکارڈ کے اگر میں عمران کی بات کی جائز میں مشریک الرحیم ہے لیٹن ڈاز ہے نجم الحسین شنطو ہے توہید ہر دوئے ہیں مہدی حسن ہے تسکین احمد ہے مستفیض الرحمن ہے حسن محمود ہے شریف الاسلام ہے نصم احمد ہے اور اسی کے ساتھ مہدی حسن اور مزید پلس جو ہے وہ اس میں شامل ہے سو عمران ایک اچھا سکارڈ ہے سو ناظرین آئی سی سے نے فائنلی جو ہے بنگلہ دیش کے فضل اکنی سکارڈ کا جو ہے وہ افیشل اعلان کر دی اور ساتھ میں بنگلہ دیش کی جرسی کی بھی دونمائی کی کی اور سبا تمیم اکبال کے اگر بات کروں تو ورلڈ کپ سے پہلے انہوں نے ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا تھا لیکن ٹیم منیجمنٹ کے کہنے پر انہوں نے دوبارہ سے ٹیم جوائن کی لیکن ورلڈ کپ کھیلنا شاید ان کی قسمت میں نہیں تھا انجنی کے باعث وہ ورلڈ کپ سے باہر ہو چکے ہیں لیکن اگر بنگلہ دیش کارڈ کی بات کرنا تو شاکیب الحسن کو جو ہے ٹیم کی قیادر صحبی کے یہ ایک اچھے کھراری ہیں لیکن اس کے علاوہ مہدی حسن لٹن داس اور اگر بات کی جائے تو شنطو کافی اچھی فارم میں اگر بولرز کی بات کرو تو مستفیض الرحمن اس وقت کافی اچھی بولنگ کروانے سے سیکلی مران اگر بات کی جائے شاکب الحسن کی تو امید ہے کہ کپٹنسی بہت اچھی اثر انجام دیں گے کیونکہ ان کی سپیسیفک پرفومنس کی بات کی جائے آل راونڈنگ پرفومنس ہے آئیسی کی رینکنگ میں نمبر ون پر آل راونڈنگ میں موجود ہے سو امید ہے کہ کپٹنسی سے ان کی پرفومنس پر کوئی اثر نہیں پڑے گا اس وال از ان کی کپٹنسی بہت پوزٹیو رہ گے سکتا ہے نیکس ٹویٹ کی بات کرتے ہیں لنکان سلائن اور ساتھ اگر ان کے سکار کی بات کی جائے تو بہت ہی امدہ سکار ہے اگر بات کی جائے تو داسن چناکہ سے لنکان جیم کی قیادت کریں گے اسی کے ساتھ کشال مینڈس چاہے وہ نائب کپٹان نامزد کیے گے اسی کے ساتھ کشال ہے اور پاتھم نیسان کا ہے اسی کے ساتھ دیموت کرناتنے ہیں اور اگر بات کی جائے صدیرہ کی چارت کی اور دنانجایا کی بہت ہی امدہ ان کی جانب سے جو ہے وہ پرفومنس رہی ہے اگر دشان کی بات کی جائے مہنش کی بات کی جائے سو امران اچھا سکار ہے اور اگر باقی پلیئرز کی بات کی جائے تو باقی پلیئرز بھی بہت کمپیٹیٹیو ہے جی سبا کافی اچھا سکار ہے سری لنکا کا بھی اور اسیہ کب میں وہ فائنل میں بس اچھا پرفومنی کار پائے لیکن فائنل لیکس پہنچے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ کافی اچھی ٹیم تھی اور اگر بات کروں کشال مینڈلس کی اور دنجایا کافی اچھی فارم میں نظر آرہے ہیں بولرز بھی ہاں لیکن یہاں پہ ونندو حصہ رنگا ورلڈ کپ سکار سے باہر ہو چکے ہیں یہ سری لنکا کو کافی اچھا نقصان ہوا ہے اور اس کا مجھے لگتا ہے کہ اثر پڑے گا بھی سری لنکا کی ٹیم کے بلکہ ونندو حصہ رنگا کافی اچھی فارم میں تھے بولرز کے اگر بات کر رہے تو بہت اچھی بول کر رہے تھے اور سب سے اچھی بات ہے کہ بیٹسپلز کے اگر بات کرو تو ایزا بیٹر بھی وہ کافی فارم میں تھے اور کافی فارم کر رہے تھے لیکن پھر بھی اگر واقعی دیکھیں چیئے تو سری لنکا کا سکار بھی کافی اچھا ہے وہاں ہاں میچز ان کے اگوانستان اور بنگرادیش کے خلاف ہوں گے ورلڈ کپ سے پہلے اور وہاں پہ اندازہ ہو جائے گا کہ سری لنکا کا سکار کتنی فارم ہے لیکن ناظرین فائنلی جو ہے ٹیم کا سکار بھی فائنل ہو چکے ہیں وہ انڈیا روانہ بھی ہونا شروع ہو چکے اور سبا ورلڈ کپ بس آنے ہی والا ہے اگزیکلی مرار اور میرے خیال سے اگر سری لنکا ٹیم کی بات کیجئے تو سالنکا کی میں سمجھ رہی ہوں کہ بہت امدہ پرفارمنس رہنے والی ہے اوورال ورلڈ کپ میں سو دیکھیں ہیں کس طرح کے رزلس رہیں گے نیکس ٹویٹ کی بات کرتے ہیں نیکس ٹویٹ پاکستان ٹویٹ بورٹ کے جانب سے شیار کی گئی ہے اور پاکستان ٹویٹ بورٹ نے ٹویٹ میں جو ہے وہ منشن کیا ہے پی سی بھی ہے سائنڈ ایم ایم ایو ویڈ ڈائی نیٹک لف پرو ایڈ نشنل ٹویٹ اکیڈمی دس کولیبریشن مارک سا سگنیفیکنٹ سٹیپ تورڈ انہنسنگ دے پرفارمنس اور سکلز آف دے کرکٹرز بائی کنیکٹنگ تکنالوجی اور سائنٹک ایکسپرٹائز اور ساتھ جو ہے وہ پی سی شیار کیسو امران یہ پی سی بی کا کولاب جو ہے میرے خال سے ایک اچھا ہے اور انٹرنیشنل یونیورسٹیز کے ساتھ جو اب کولابریشن ہو رہی ہے دائی جس ای ویڈ تنگ اور اس کا بہت زیادہ فائدہ بھی ہو سکتا ہے انی فیوچر لیکن دائی جس ای گوڈ تنگ کے پروگریس جو ہے وہ کانچین ہو ہے جی سبا یہ سب سے مین چیز جو نوڈ کرنے والی کہ پی سی بھی کافی ایکٹیو ہے اور وہ یونیورسٹیز کے ساتھ کولجیز کے ساتھ بھی کانٹریکٹ میں اور جس کا مجھے لگتا ہے کہ انفیوچر کافی فائدہ ہوگا چاہے کرکٹ ہو یا کوئی بھی سپورٹس ہو یا اسنا اگر نئے آنے والے ٹیلنٹ کے لیے زیادہ اپرچورٹیز بھی مہیا ہو سکتی ہیں اگر ہم نیکس ٹویٹ کی بات کریں پاکستان کرکٹ ووڈ کے جانب سے ہی شیئر کی گئی ہے ٹویٹ میں مینشن کیا گیا ہے on this day in 1982 پاکستان یاد کیا ہے ان کی اندہ پرفومنس کو یاد کیا ہے عمران اسٹریہ کے خلاف ایک شاندار پرفومنس جو ہے وہ رہی عبدالقادر صاحب جی سباہ اگر عبدالقادر کی اگر بات کی جائے تو انہوں نے کرکٹ ہسٹری میں ہمیشہ ہی یاد رکھا جائے نہ صرف پاکستان بلکہ اگر دوسری کانٹریکس کی بھی بات کی جائے تو ان کی بولنگ کو کافی سرہا جاتا ہے اور ان سے سیکھتے ہیں لوگ اور کافی اچھے طریقے سے انہوں نے اپنے کریئر کو نبایا اور امید کرتے ہیں کہ اگلے نئے آنے والے ٹیلنٹ کو بھی اسی طرح اپنے کریئر کو لے کر چلنا چاہیے کیونکہ پاکستان کے باہر جب کوئی اپنے کھلاڑی کی تعریف کرتا ہے تو نہ صرف اس کھلاڑی کی بلکہ پاکستان کا بھی سر جو ہے فکر سے بلند ہو جاتا ہے جی تو یہ ارس یہ تھی ہماری آج کی ٹویٹس پرگرام میں ہم مزید بات کریں گے بات کریں گے ہم سینٹرل کانٹریکٹس کے حوالے سیمران فائنلی سینٹرل کانٹریکٹس جو ہے وہ کافی عرصے سے اس کی جو چیز ہے وہ ختم نہیں ہو رہی تھی ڈسین جو ہے وہ نہیں لیا جا تھا لیکن مام الحق نے یہ پرامیس کیا تھا دو دن کے اندر اس کو سوٹ آؤٹ کریں گے پلیئر سے ڈسکشن کریں گے اور فائنلی ایسا ہو گیا پلیئرز جب پاکستان میں موجود تھے تمام پلیئرز ان سے بات چیت ہوئی ڈسکشن ہوئی اور فائنلیز کر دیا گیا جی سبا کافی ایشوز تھے جیسے ہی سینٹرل کانٹریکٹس ختم ہو گیا تھا تیس جو ان کو اس کو ختم کیا گیا تھا لیکن ایک مہینے کی توسیح کی گئی لیکن اس کے بعد اگر نئے سینٹرل کانٹریکٹس کی بات کی جائے تو نئے کلاریوں کو بھی ایڈ کیا گیا تھا لیکن اس کا کوئی بھی حتمی فیصلہ سامنے نہیں آیا تھا لیکن پی سی پی شیئر میں زکار شیف نے کہا تھا کہ ورڈ کپ سے پہلے ہم ان سب چیزوں کو سوٹ روٹ کریں گے اور سپیشلی اگر بات کروں سبا ان زمام الحق نے کہا تھا کہ دو دن کے اندر ان تمام معاملات کو حل کر لیا جائے گا اور انہوں نے اپنے وعدہ کو جو ہے پورا کیا اور کرنا بھی چاہیے تھے کیونکہ ٹیم منجمنٹ چاہتی تھی کہ پاکستان کی قومی ٹیم جو ہے ورڈ کپ سے پہلے ان تمام چیزوں سے مبرہ ہوکر ورڈ کپ کھلے جائے تاکہ ان کے پورا فوکس جو ہے وہ کرکٹ کے اوپر اپنی گیم کے اوپر اور ایسا ہی ہوا ہے اور ناظرین یہاں آپ کو بتاتا چلوں کہ کافی دیو سے جو ہے سینٹر کونٹیکٹ کا جو ہے وہ معافضہ آدھا نہیں کیا گیا تھا لیکن نیک سینٹر کونٹیکٹ کے حساب سے سب پلیئرز کو سبا نیک سینٹر کونٹیکٹ کے حساب سے دیکھیں کی جائیں گے امیران جو دیوریشن تھی تیس چون تک ورلڈ کپ کو انجوئے کریں گے that is a very good thing so welcome back so let's have an eye on international news international news میں ہم سب سے بہلے بات کریں گے نیوزیلینڈ ورسز بنگلہ دیش نیوزیلینڈ کیرکٹ ٹیم نے بنگلہ دیش کے خلاف ٹین مچس پر مشمل سیریز جو ہے وہ دو سفر سے جیت لی بہت انٹرسٹنگ مچ رہا اگر بات کی جائے میرپور مکھیلے جانوالی سیریز کے تیسرے اور آخری ورڈے میں مہمان ٹیم نے میزمان کو ساتھ پکٹو سے شکست دی مران انٹرسٹنگ مچ تھا اور اگر بات کی جائے ٹوس جیت کر پہلے جو ہے وہ بیٹنگ کرنے والی بنگلہ دیشی ٹیم نے چونتیس اشاریہ تین آورس میں جو ہے ایک سو اکتر رنس بنایا تھے اور ڈھیر ہو گئی تھی جبکہ کپتان ناشمال حسین چہتر رنس بنا کر نمائیہ رہے تھے جس اب اگر بنگلہ دیش کی کپتان بھی اس طرح کی انکز نہ کھیلتے تو شاید بنگلہ دیش کی ٹیم ایک سو اکتر رنس سے بھی پہلے آؤٹ ہو جاتی اور کیوی ٹیم پہلی ایک سفر کی برتریوں سے آسل دی جبکہ ایک میچ بارش کے باعث براہ ہو گیا لیکن میوزلینڈ نے اگر اوورال دیکھا جائے سبب تو ایک قسم کا کین سویپ ہی یہاں پر کیا لیکن میوزلینڈ کے بولرز نے یہاں پر کافی اچھی کھیل کا مظاہرہ کیا ایڈم ملین نے چارج جبکہ ٹرنڈ بارڈ اور کافی اچھی فارم میں بھی نظر آ رہے ہیں اور انہوں نے ستر رنس کی شاندہ ریننگ کھلی جبکہ نکلیس کی بات کرو تو انہوں نے بھی پچاس رنس کی شاندہ ریننگ کھیلی اور ان دونوں خلاڑیوں نے ایک اہم رول پلے کیا اپنی ٹیم کو جتوانے میں اور بہ آسانی اس میچ میں کامیابی حاصل کی اور ساتھ سیریز بھی اپنے نام کی برنگہ دیش ورنڈے سیریز کا لائیو ایکشن آپ تک دکھا رہا تھا ناظرین فاسپورٹس اور فاسپورٹس کو پر آپ نے یہ تینوں میچز لائیو دیکھے ہم چاہتے ہیں کہ فاسپورٹس کی شائکین کے لیے ہمیشہ اس طرح کے ایونٹس کو بھی اورگنائز کروائیں تاکر آپ اپنے گھر پر بیٹھ کے ٹی وی پر جو ہے تمام چیزوں سے لطفہ دوسر کے اور ناظرین اگر اس میچ کی بات کریں تو نیوز لینڈ کی طرف سے بیٹنگ اور بولنگ دونوں شعبوں میں بھی کافی شاندار پرفارمسز دیکھیں گی ہم ازید بات کریں گے اسیان گیمز کے حوال سر میں آپ کو بتا دوں کہ تیس ترین فیفٹی سنچری اور تین سو چودہ کا حدف جو ہے وہ ٹوٹل بنایا گیا اور اگر بات کی جائے نپال نے بہت سی جو ہے وہ ریکارڈز بنا لیا ہے ٹی ٹون ڈی کرکٹ میں امران اور کافی امدہ پرفارمسز ری اگر بات کی جائے نپال کے کوشال مالا نے چونتیس گیندوں پر ناکابل شکست ایک سو سنتیس رنسکننگ کھیلی بہت ہی امدہ ہے اور کک سنچری ہم کہہ سکتے ہیں یہاں پر انہیں سکور کی تھی سکے ساتھ اگر بات کی جائے تو دپیندہ سنگھ نے جو ہے نو گیندوں پر ناکابل شکست 50 سکور کی سو یہ فاسٹسٹ 50 اور سنچری تھی جو کہ ٹی ٹون ڈی کرکٹ میں کی جائے سو اب نپال کی تین کی اگر بات کی جائے تو دینو ہاو ٹو پلے ویری قوک این شور ٹم آف کرکٹ اگر بات کی جائے تو بہت کم گیندوں پر جا ہے انہوں نے اتنا 10 سکور کیا جی سب اگر اس میچ کی بات کروں تو نپال نے صرف نہ صرف میچ میں کامیابی حاصل کی بلکہ کئی عزازات ایسے اپنے نام کی ہیں جو کہ لگتا ہے کہ شاید اب بریک نہیں ہو پائیں گے ایک بڑا حدف سیٹ کیا اور سنچری بھی فاسٹس بنائی اور سب سے زیادہ مارجن سے میچ جیتنے کا عزاز بھی اپنے نام کیا سب سے فاسٹس سنچری بھی سکور میں بنی اگر اس سے پہلے بات کروں تو 2019 میں فروری میں بنگلہ اگوانستان کے پاس جو ہے یہ ریکارڈ تھا جنہوں نے 278 رنس بنا کر جو ہے ٹی ٹوئیٹی میں سب سے زیادہ ہائی سکور گئے تھے لیکن یہاں پر 314 رنس کا ٹوٹل اور سباہ اگر بات کی جائے تو حدف کے تاکو میں دوسری ٹیم جو ہے بلکل ہی امدہ کارکردگی نہ کر سکی اس لیے ایک بڑے مارجن سے جیتنے کا بھی ازاز جو ہے وہ نپال کے پاس نپال کی ٹیم بہت اچھا پرفارم کر رہی اگر دیکھا جائے تو ایشیا کب نے بھی جو ہے کافی ٹیمز کو ہرانے کے بعد اس نے ایشیا کب میں کوالیفائی کیا تھا کافی تیزی سے ان کے اندر ایمپروومنٹ آ رہی اور آنے والے ایورس میں مجھ لگتا ہے کہ نپال ایک بڑے ٹیم بنکے سامنے آگے گی کیونکہ نپال کی ٹیم کو میرے خواہ سے سمجھ آگیا کہ کس طرح سے کرکٹ میں اپنا نام بنانا ہے کس طرح پر فارم کرنا اور وہ ان کا یہ جو بلکل گروہ ہے نا ان کا یہاں پہ بلکل اس چیز کو پروف کر رہا ہے کہ فیوچر میں وہ ٹف ٹائم دینے کے لیے تیار ہے تمام سی ٹیمز کو دیکھتے ہیں کہ فردر آن نپال کی ٹیم کی جانب سے کتنی اچھی ایکٹیپٹیس دیکھنے کو ملتے ہیں یہ سباہ انڈینز کے دو کھلاڑیوں کے ریکارڈ بھی بریکوں میں روحی شرما کے پاس تیز ترین سینشری بنانے کا ریکارڈ تھا جو کہ نپال کے کھلاڑی نے توڑا جبکہ اگر ففٹی کی بات کروں تو وہ بھی جو ہے یوپراہ سنگھ کے پاس تھا جنہوں نے بارہ گیندوں کے اوپر ٹی ٹوئنٹی کے اندر ففٹی سکور کی تھی لیکن یہاں پر نو گیندوں کے اندر سباہ لگتا ہے صرف چھٹے ہی لگے ہیں اس میچ کے اندر اور نپال نے واقعی ایک شاندار کھیل کا مظاہرہ کی جی تو ویورز پرگرام میں ہم ازید بات کریں گے اور ہم بات کریں گے بیگ بیش لیگ کے حوالے سے بہت سے عرصے کے بات دینیویٹ نے ایڈیسائید کیا کہ وہ بیگ بیش لیگ کو اللہ حافظ بول دیں گے اور ان لیگ چھوڑ دی ہے جبکہ ترچمان کے مطابقے بتایا جا رہا ہے کہ ان کی جگہ کسی اور سینئر پیار کو جو ہے وہ تلاش کیا جا رہا ہے کہ ایک اور سینئر پیار کو جو ہے ان کی جگہ پر آڈ آن کیا جائے جبکہ دینیویٹ کی ویمن بیگ ب ایک نئے کھلاڑیوں کو موقع بھی ملتا ہے اور اسی سے جب سینئر پیار اپنی ریٹائرمنٹ کا اعلان کرتے ہیں تو کئی نئے آنے والے ٹیلنٹ کو بھی موقع ملتا ہے اور جب وہ اچھا پر فارم کرتے ہیں تو وہ کسی بھی ٹیم میں اپنی پوزیشنز کو جو ہے باستاکم کر لیتے ہیں اور یہ آنے جانے کا جو ہے سلسلہ ہمیشہ ہی چلتا ہے لے کا سمجھ بلکل امران سو یہ تھا اوبرول ہمارا آج کا پروگرام امید ہے آپ کو ہمارا آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا مزید اس طرح کی کرکٹ اپ ڈیٹس کیلئے اور ہمارا پروگرام ریپیٹ میں دیکھنے کے لیے آپ فاسپورٹس کی یوٹیوب چینل پر دیکھ سکتے ہیں جہاں پر آپ کو کرکٹ کے ساتھ ساتھ دیگر سپورٹس کی بھی تمام خبریں ملیں گی سو دیکھتے رہے ہیں فاسپورٹس ام آف چیمپیانز انٹل دن ٹیک کیر اللہ حافظ